موسیقی آج ہم ان سے بہت ہی اہم ایشو پر بات کر رہے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے میں ان لوگوں کو جو پہلی بار شمسل اسلام صاحب کو سن رہے ہوں گے حالکہ ایسے لوگوں کی تعداد نہ کے برابر ہوگی لیکن پھر بھی میں بتا دوں کہ شمسل اسلام صاحب ڈلی یونیورسٹی میں پروفیسر رہ چکے ہیں بہت ہی جانے مانے سوشل ایکچویسٹ ہیں تھیٹر کی دنیا میں بلکل شروعات کرنے والے ایک پائنئر کے طور پر ان کی حیثیت ہے کتابیں بہت لکھی ہیں آر ایس ایس پر کتابیں بہت ہیں اور مذہب کے نام پر جو نیشنلزم کو جگانے کی کوششیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں ان کا خاص نظریہ ہے بہت ہی ثبوتوں کے ساتھ اپنی بات رکھتے ہیں آج ہم شمسل اسلام صاحب سے جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ بھارت میں ایو دیا میں رام مندر بنا اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ دلی میں مہرولی میں سیکڑوں سال پرانی مسجد کو گرا دیا گیا اور اس کے بعد موڈی جی پہنچتے ہیں یو اے ای ابودھابی اور وہاں ایک بڑے اور پہلے مندر کا ادھگھانٹن کرتے ہیں کیا کچھ ہے اس مندروں کی پولٹیکس میں اور ساتھ ساتھ یہاں پر مسجدوں سے شاید دیش کو مکت کرانے کی کوشش ہے کیا کچھ ہے اس پر ذرا گہرائی سے بات کریں گے شمسل اسلام صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ وقت دے دیتے ہیں اس کے لئے بہت بہت شکریہ یہ کنٹراسٹ یہ عجیب سی حالت یعنی وہاں جا کر کے مسلمان رولر سے گلے ملتے ہیں اور وہاں جا کر کے مندر کو مندر کا ادھگھانٹن کرتے ہیں بھارت میں مسلمانوں کے لئے زندگی دوبر کی جا رہی ہے مختلف طریقوں سے اور حالی میں جو مہرولی میں ہوا وہ سب کے سامنے ہیں اور اب تو اچانک کہیں بھی مسجد یا درگاہ پر بلڈوزر پہنچ جاتا ہے کچھ بھی اس کی قانونی چارہ جوئی کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے آپ اس سب کو کیسے دیکھ رہے ہیں بات یہ ہے کہ ابھی دو دن پہلے ہمارے دیش کے پردان منتری جو اپنے آپ کو ہندو راستروادی کہتے ہیں وہ بھارت کے راستروادی نہیں کہتے ہیں انڈیا نیشنلسٹ نہیں کہتے ہیں وہ ہندو نیشنلسٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ رسس کے صدہ سے ہیں اور گول والکر نے ان کو راجنیتی میں بھیجا تھا انہوں نے ان کی گرومنگ کیا ان کو ان کی تربیت دی نیتہ بننے کے لیے تو کس طرح کی تربیت دی ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے تو خیر وہ جس وقت ستائیس اکڑ میں ابو دھابی کے اندر عرب دیشوں کے بیچ میں سب سے بڑا مندر اناگریٹ کرا کر آ رہے ہیں وہ سوامی نرائن سمپردائے کا تو اسی وقت میں ہمارے دیش میں کیا ہو رہا ہے جس دیش کو وہ ریپیزنٹ کرتے ہیں جس دیش کے پردھان منتری کے طور پر وہ وہاں گئے ہیں اس دیش میں جو مسجدیں ہیں ان کو ڈھانے ان کو گرانے ان پر بلڈوزر چلانے کی ایک مہم چل لئے ہیں یعنی جس وقت عرب دنیا میں ہندو دھرم کا ایک سب سے بڑا مندر بنا ہے جو اتحاس میں کبھی اس طرح کا نہیں تھا اسی وقت میں سارے دیش میں ہمارے دیش ہندوستان کو بھارت کو مسجد مقت کرانے کا ایک ایک مہم چل لئے ہیں تو یہ اس کو کیا کیا جائے روز جو کچھ سننے میں آ رہا ہے سر پیٹیں ماتم کریں کیا کریں لیکن موڈی جی اور ان کی سرکار پر اور ان کے جو رسس کے جو گنڈے رفنگے ہیں ان پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا بلکہ ان کو لگ رہا ہے دیکھو تو عرب دیشوں میں بھی جا کر ہم نے ان کے سینے پر مونگ دل دی دیکھئے وہاں پر بھی مندر مندر بن گیا تو میں کتنی مسجدوں پر حملہ کیا گیا ابھی پچھلے دنوں میں ذرا اس کو بتاتا اور یہ شروع ابھی نہیں ہوا ہے کافی دنوں سے چلنا ہے دیکھئے سب سے پہلے ہم آ جائے ذرا حلدوانی حلدوانی میں آٹھ فروری دوہدار چوبیس کو کیا ہوا حلدوانی کے اندر وہاں ایک بہت مشہور مسجد ہے اس مسجد کا نام ہے مریم مسجد اس کے ساتھ ایک مدرسہ ہے اس مدرسے کو دھا دیا گیا اور اس کے ایک دن کے اندر ہی وہ جو مسجد ڈھائی گئی اور جو مدرسہ ڈھایا گیا تھا اس پہ پولیس چوکی بھی قائم کر دی یعنی انتظاری نہیں کیا کہ وہ جو مسلمان ہیں جو اس مسجد میں پڑھنے والے ہیں وہ کوئی کوٹ میں جا کے کوئی ریمیڈیل کریں کچھ اس کا حل تھوڑے اپنا 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 حق مانگنے کریں کہ جگہ ہم کو واپس کی جائے انہوں نے اس کا پولیس اسٹریشن کی نیو ردی اور وہ پولیس اسٹریشن نے کام کرنا بھی شروع کر دیا اچھا اب ذرا یہ بات بتاتا ہوں یہ اچانک نہیں ہوا ہے یہ دو ہزار تئیس میں اسی جگہ پر یہ علاقہ ہے بھان پھول پورا بھان پھول پورا علاقہ ہے اور یہ نزول کی زمین ہے شاید ہم نے پہلے بھی بات کیا ہے لیکن میں پھر بتانا چاہتا ہوں کہ نزول کی زمینیں وہ زمینیں ہیں جو اٹھارہ ستان میں جو انقلابی راجہ تھے رجوارے تھے نباب تھے زمیندار تھے جو انگریزوں سے لڑے تھے جب وہ ہار گئے یا مار دئیے گئے یا جیلوں میں ڈال دئیے گئے تو ان کی زمینیں ساری کی ساری انگریزوں نے قبضہ کر لیا انگلینڈ کی رانی کا قبضہ ہو گیا اور یہ نزول کی زمین ہو گئی اور وہ اس کو بیچا انہوں نے انگریزوں نے اس کو قرائے پر دیا اور یہ جو مسجد اور یہ جو بان پھول پورا کا جو مسلمان بستی ہے ریلوے سٹیشن کے پاس میں یہ پورا مسلمانوں نے ان سے خریدا انگریزوں نے ان کو قرائے پر دیا ہوا تھا یہ یہ سو سو ڈیڈیڈ سال کا ان کے پاس ہے یہ سارے کاغذ ہیں ان کے پاس مریم مسجد کے اور مدرسے کے آتے ہیں صبح آتے ہیں اور اچانک سب توڑ دیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان علاقے میں پولیس تھانہ بنتا ہے پولیس تھانہ جو ہے وہ سب سے پہلے ہی کرتے ہیں ہم جانتے ہیں یو پی کے اندر جس مسلمان علاقے میں بولڈوزر چلاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے تھانہ بنانے کا بھی اعلان ہوتا ہے وہاں وہاں جو ہے سی آر پی سی آر پی ایف کا ٹریننگ کیم بنایا جاتا ہے کینٹونمنٹ بنایا جاتا ہے یہ سب ہوتا ہے اچھا یہ ہو گیا آپ کے سامنے اس کے بعد ڈلی آجائیے ذرا ڈلی کے اندر اخنجی کی مسجد اور مدرسہ ہے چھے سو سال پران ہے رضیہ سلطان کے زمانے کا یہ انگریزوں کے زمانے کا جو آرکیولوجیکل سروے ہے انہوں نے انیس سو بائیس کے اندر کیسے اس کی مرمت کی گئی تھی اس کا ذکر کیا ایک دن صبح ہی صبح صبح ہی صبح وہاں ایک دن پہلے کچھ پتہ نہیں ہے کسی کو جانکاری نہیں ہے صبح ہی صبح آتے ہیں صبح پانچ بجے وہاں پر پہنچتے ہیں اور یہاں پر بھی ایک مدرسہ ہے اور آپ یہ سمجھ لیں کہ خاص طور پر ان مسجدوں کو ڈھائے جا رہا ہے جن کے ساتھ مدرسہ ہے جن کے ساتھ یتیم خانہ ہے جن کے ساتھ آنا تالے یعنی پڑھائی کا جو بچوں کو جو شہگڑوں بچے مہا پڑھتے ہیں ان کو پڑھائی سے بھی باہر کر دینا ہے ان کو پڑھائی سے ونچیت کر دینا ہے تو یہاں پر اس کو گراتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یہ سنجیون کا علاقہ ہے سنجیون یعنی چھے سو سال پرانی مسجد ابھی ستر سال پہلے انہوں نے اس کو جنگل کو سنجیون میں یعنی اندرہ گاندھی کے انہوں نے مسجد بنائی ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ سنجیون انیس سو چوراسی پچاسی کے اندر بنے گا تو سنجیون کا سنجیون کی جو سرکشت جنگل ہے یہ اس پر اس کے اندر یہ انکروچمنٹ آپ درہ سنیے پاگل پاگلوں کا یعنی مطلب یہاں کرونالوجی نہیں سمجھیں گے عمیت شاہ جی یہاں کرونالوجی نہیں سمجھیں گے مسلمان ہیں مسلمانوں کے ساتھ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اچھا اس کے بعد آپ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں ڈلی میں ہی پارلیمنٹ ہاؤس کے بارے میں بہت خوبصورت مسجد ہے سناری مسجد اس کو ڈھانے کا سلسلہ چللا ہے وہ ایک دن ڈھانی جائے گی حالانکہ ابھی تو جو سیکولر انڈیا کے سمرتھن میں کھڑے ہیں بہت انٹلیکچول ہسٹورین ہندو عیسائی سکھ وہ کھڑے ہو گئے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے اوبجیکشن ایک کیا کرتے ہیں وہ اوبجیکشن مانگتے ہیں اوبجیکشن کے اندر کہتے ہیں اچھا ہمارے پاس اتنے اوبجیکشن آیا لیکن اس میں زیادہ اوبجیکشن جو ہیں وہ اس کو گھرانے کے پکش میں لیکن اس بار انہوں نے جو ہسٹورین تھے جو سویل سوسائیٹی کے لوگ تھے ہندو مسلمان سکھ سب نے مل کر کہا کہ ہم کو بتائیے کیا آیت کیا نتیجہ نکلا تو پتہ لگا کہ ایک پرسن کی لوگوں نے اس کو ہٹانے کی بات کی اور ٹرافک پولیس تک نے کہہ دیا کہ ہم نے تو کبھی یہ داخل ہی نہیں کیا یہ شکایت کے جناب یہ راستے کو روک رہی ہے جو گرایا جا رہا تھا انڈی ایم سی کی طرف سے وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ راستہ روک دیا ڈلی پولیس نے ڈلی ٹرافک پولیس نے کہا ہم نے تو کبھی اس کو کیا نہیں ابھی پرسو جو اچانک ایک اور خبر آئی مجھے بھی اس کی جانکاری نہیں تھی کہ یہ جو دھولا کونہ کا جو میڈرو اسٹیشن ہے اس کے برابر کرنا ہے ایک بہت مشہور مسجد ہے شاہی مسجد ہے اور قبرستان ہے اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ بھی ایک مدرسہ ہے اس کو گھرانے کا عادیز دے دیا گیا کہ سینٹرل ریج کے اندر سینٹرل ریج یہ بھی یہ بھی سرکشت جنگل ہے اور بتائیے یہ سو سال پرانا سرکار مان نہیں ہے کہ سو سال پرانا اب ان کو بیچاروں کو پتا نہیں تھا کہ سینٹرل ریج جو ہے ہو جائے گا اور یہ ابھی فلحار رکا ہوا ہے کیونکہ ہائی کورٹ نے تھوڑا ابجیکچن لگا دیا گیا لیکن ہائی کورٹ بھی جیس دن اپنی ریڑ کی ہڈی وہ تھوڑا موڑ دے گی تو ریڑ کی ہڈی کا دھیان نہیں کرے گی تو یہ بھی چلا جائے گی یہ مسجد بھی چلی جائے گی اچھا اس کے بعد جناب آپ گلگاوہ کا جانتے ہیں گلگاوہ کے اندر کس طرح سے نو کے اندر جو حملے ہوئے اس کے بعد مسجدوں کو جلایا گیا اور آپ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ گلگاوہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ستر جگہوں پر مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی جمعے کی اجازت دی گئی تھی ستر جگہوں پر کیوں دی گئی تھی کیونکہ سن منیس سو سیتالیس کے بعد سے چاہے کانگریس کا راج رہا یا لوگ دل کا راج رہا یا یہ ان کا راج ہے ابھی یہ ہندو توادیوں کا یہ گنڈوں کا تو یہ کوئی مسجد نہیں بنائے گئی ہے اور میں کیونکہ میں نے اس پر ادھیان کیا اس کا ریچرچ کیا ہے کازمی جی اور میرے سننے والے دوستوں کہ یہ جو سترہ مسجدیں ہیں اس میں اگر آپ ایڈ بھی ایک رکھ دیں گے تو اس کو ڈھانے کی آ جاتی ہے اور اس کی جو منتظمہ کمیٹی ہے منیجمنٹ کمیٹی اس کو گرفتار کر لیتے اس پر کوئی فلور ڈال لکھی جاتا تھے ایک بہت بڑی مسجد ایک بہت بڑی مسجد جس کا پلان ہے کہ ہم اس کو بڑا کر سکتے ہیں وہ بھی روک دیا گیا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ پندرہ بیس گنڈے لفنگے آ کر آس پاس کے لوگ آ کر وہ اپنا کر دیتے ہیں اور وہ اس کو روک دیا جاتا ہے اور وہ امن کو خطرہ ہو جاتا ہے یعنی آپ نے سرکاری نیم کو لاغو کرنے کے لیے امن کو خطرہ ہو جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جو یہ ستر جگہ تھی اس میں بھی سرکار نے ہندوت وادی سنگٹنوں کے دباؤں میں آ کر وہ سارا واپس لے لیا چھ سات جگہ کو کر دیا چھ سات جگہ پر بھی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے وہ آ کر اس سے اس رات کو جمعے رات کو آ کر ورس پتوار کو آ کر وہاں گوبر ڈال دیتے تھے وہاں وہاں جاتا تھا گندہ پانی چھوڑ دیا جاتا تھا اور آج جو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان کمیرے یہاں پر آئے ہوئے وہ جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اور اگر گھر میں بھی دو لوگ مل کر پڑھیں گے تو اس پر بھی حملہ ہو جائے گا کہ یہ گھر کے اندر مسجد بنا رہے ہیں بلکل اسی طرح سے جیسے عیسائی آپ کوئی آپ ان کو چرچ میں جانے نہیں دے رہے لیکن اگر پانچ حیسائی ایک گھر کے پانچ حیسائی گھر میں بیٹھ کر پوجا کرتے ہیں تو اس پر حملہ ہو جاتا ہے ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہے کنورٹ کر رہے ہیں جو پہلے سے حیسائی ہیں وہ پوجا کر رہے ہیں تو کنورٹ ہوئے ہیں پہلے سے ہی مسلمان ہیں جو جو نماز پڑھ رہے ہیں اپنے گھر میں کیونکہ آپ مسجد بنانے نہیں دے رہے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے ہی نہیں دے رہے ہیں تو اپنے گھر میں ہی پڑھیں گے اور یہاں کا ایک گردوارہ ہے بہت بڑا بہت بڑا گردوارہ ہے انہوں نے اپنے دروازے کھول دیئے تھے کہ آپ یہاں کر پڑھو لیکن اتنا ہنگامہ کیا اتنا ہندوط وادیوں نے ہنگامہ کیا تو ہمارے سکھ دوستوں کے اندر بھی جو ڈرپوک لوگتے ہندوط وادی تھے انہوں نے یہی حالت پورے دیش کے آپ جانتے ہیں مدھیا پردیش کے اندر یو پی کے اندر راجستان کے اندر کس طرح سے مسجدوں مسجدوں کے بارے میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں ان کو ہی کہا جا رہا ہے وہ کہانی تو الگ ہے کہ یہ تو سارے پرانے ہندو مندر تھے تاج محل بھی ہندو مندر تھا تو یہ سب چل رہا ہے اچھا اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی امنیسٹری انٹرنیشنل کی اپریل جون دو ہزار بائیس میں جو مسلمانوں کی جگہیں ہیں ان کے دھارمک اسطحل ہیں ان کے بزنس اسطحل ہیں ان کے گھر ہیں ایک سو اٹھائیس بڑے ڈیمولیشنز کیے گئے ہیں امنیسٹری انٹرنیشنل کے ذریعے جو بتایا گیا ہے جی تو آپ اندازہ کر سکتے اور کسی پر کوئی کوئی کاروائی نہیں اس کو روکنے کا یا جن سرکاری کر رہی ہے اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر دلی کے اندر ہمارا جو جہانگیر پوری اس میں کس طرح سے بلڈوزر چلا بلڈوزر اس نام پر چلا کی جو کیا کہتے ہیں اس کو کی جو انکروچمنٹ ہے اس کو گرائیں گے وہ انکروچمنٹ مسجد پر چلا اور اس کے بعد جب مندر پر پہنچ رہا تھا وہ بھی انکروچمنٹ بکر اسی طرح گئے تو پتہ لگا کی سرکار نے آدیج دے دیا کہ اب اب نہیں ڈھایا جائے روک دیا جائے روک دیا جائے اچھا اچھا ایک چیز میں سمجھنا چاہتا ہوں دیکھیں عام آدمی کے ذہن میں خاص طور پر مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے یارے سب اتنے ستر ملک ہیں اور پچاس ملک ہیں جتنا بھی ہیں مسلم ملک وہ آخر کیوں نہیں بولتے وہ فلسطین کے معاملے میں بھی یہی کہتے ہیں بھارت کے مسلمانوں کے سلسلے میں بھی یہی کہتے ہیں لیکن ایسے ہی بلکل اسی وقت میں جب عرب ملک میں ویلکم کیا جاتا ہے مندل اناؤگریشن کے لیے کیا آپ بھی کیا وہ محسوس کرتے ہیں کہ جو اسرائیل سعودی یا عرب حکمرانوں کا اور بھارت کا ریلیشن جو ایک یہ ٹرائنگل ہے یہ وہ زیادہ مضبوط ہے اور جو مسلمان ہونے کا یا مسلم رولر ہونے کا یا مسلم رولر ہونے کے طور پر ذمہ داریوں کا ہو سکتا ہے وہ زیادہ اہم ہے کونسی چیز ہے جو دیکھئے اگر آپ سوچتے ہیں کہ عرب دیشوں کے حکمران جو ہے وہ مسلمان ہے مسلمان کا مطلب ان کا کوئی امہ میں بشواث ہے ان کا نیائے میں بشواث ہے ان کی اسلام کا مطلب کیا ہے سلامتی وہ تو گنڈے ہیں وہ تو لٹے رہے ہیں اور ان کو آپ یہ سمجھ لیے یہ رسس کا ہی نہیں ہے یہ موڈی نے جو ایک ڈیمینشن جوڑا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مل کر یہ ان کی جنتہ ان کی پرجہ جس کی وہ پرجہ کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ابھی کوئیت میں کل پر سوہا کی پارلیمنٹ ریزول کر دیا گیا کیونکہ وہاں سوال اٹھایا رہے تھے کچھ کوئی غنڈائی کا راج ہے جو تانہ شاہی کا راج ہے جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اسلام میں جو آپ آپ یہ ہوتا ہے کہ مل کر کام کریں گے آپ مشورے سے کام کریں گے وہ سب نہیں ہیں تو موڈی جی نے کیا ایک نیا ڈائیمینشن دیا ہے کہ ان کو سرکشہ دی ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر کہ ان کے خلاف جو بھی سازش ہوگی اس کی ان کو بتا دیتے ہیں یہ مجبوری ہو گئی ہے جو تانہ شاہی حکمرہ ہیں وہاں کے یعنی اپنی حکومت بچانے کے لیے جو بات امریکہ کہتا ہے کہ اگر ہم سیکیورٹی نہ دیں تو یہ حکومتیں گر جائیں گی اب اسرائیل بھی یہی کہے کہ اگر ہم سیکیورٹی نہ دیں تو یہ حکومتیں گر جائیں گی ابھی فیلحال موڈی کے پاس فرنچائزی ہے ابھی فیلحال اور آپ جانتے ہیں ابودھابی میں جہاں مندیر بنا ہے بہت اچھا ہے ایسے مندیر چپے چپے پر بنے چپے چپے پر بنے ہے نا وہ سب سے بڑے ماں کیبرے ڈانس بھی ہو سب کچھ ہو مندیر بھی بنے وہ سب بھی ہوتا رہے ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے تو بات یہ ہے کہ آپ جس چیز کو بہت سمجھنے کا ہے کہ ابودھابی وہ جگہ ہے جس کا وہاں کا عیاش جو حکمرہ ہے جو عیاش حکمرہ ہے اس کی بیٹی اس کے ظلم سے تنگ ہو کر اپنا ایک چھوٹا سا کشتی لے کا نکل پڑی تھی اور اس کو پوری کشتی کو بھارت کی نیوی نے اٹھا کر بھارت کا پانی بھی نہیں ہے وہ بھارت کا ایریہ کے باہر اس کشتی کو پورا ایک ہیلیکوپٹر سے اٹھا کر وہ ابودھابی کے اس عیاش اور یہ لفنگا جو گنڈا ہے جس کی پتہ نہیں سو بیوی ہیں ڈیر سو بیوی ہیں مجھے پتہ نہیں تو ہاں اور اسلام کا وہ ٹھیکے دار ہے اسلام کے نام پر وہ راج کرتا ہے خلیفہ کہلاتا ہے اور کیا کیا کہلاتا ہے اس کو بیٹی کو وہاں پہنچا دیا تھا اور اس بیٹی کا کیا ہوا ہے کوئی نہیں جانتا ہے تو یہ ابودھابی یہ رشتہ یعنی یہ رشتہ یہ ہے کہ ان کا جو اپنی اپنی پرجہ کے خلاف ہی جو ان کا جو لوٹے رہے جو ایاشیاں ہیں جو انہوں نے ایاش گاہیں خریدی ہوئی ہیں سارے یورپ میں امریکہ میں ان کے جو کھربو کھربو ڈالر وہاں جمع ہیں پتہ نہیں اس کو پییں گے کھائیں گے کیا کریں گے لیکن وہ ان کا اسلام سے اسلام جس کو میں سمجھتا ہوں کہ برابری کا مطبع ہے انصاف کرنے کا مطبع ہوتا ہے چاہے وہ اسرائیل کی سیکیورٹی لیں یا بھارت کی سیکیورٹی لیں وہاں کے عوام تو ان کے ساتھ نہیں نظر آ رہے چونکہ ابھی جس طرح سے فلسطین اسرائیل والے معاملے میں بائیکوٹ اسرائیل کا سلسلہ وہاں پر پبلک لیول پر نظر آیا تو وہ بالکل یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ جنتہ اور سرکار بالکل الگ الگ پیج پر ہیں تو ایسی حالت میں آپ نے دنیا کی تاریخ بھی پڑھی ہے بہت سے ملکوں کو آپ نے دیکھا بھی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب آنے والے ٹائم میں کوئی ایسے حالات بنیں گے کہ وہاں کی جنتہ اپنی حکومتوں کے خلاف کوئی آواز اٹھا سکے گی کیا آپ کو کچھ ہے ایسی امی نہیں وہ تو روکا نہیں جا سکے گا وہ تو روکا نہیں جا سکے گا اور یہ بات یہ ہے کہ ان پریواروں کے اندر بھی ایک دوسرے کو قتل کراتے رہے نا یہ مارتے رہے تو اس سے بھی اس سے بھی یہ فرینچائزی موڈی کے پاس ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ہڑ جائے تو دوسرے کے ساتھ موڈی فرینچائزی دیں گے سمجھ لیجئے اس بات کو اچھا دوسری بات یہ ہے موڈی جیس مندیر سوامی نرائن مندیر کی استحابنہ کرنے گئے ہیں وہ سوامی دیانند سرسواتی کے حساب سے یہ ان کی کتاب ہے آریا سماج کی یہ قرآن ہے آریا سماج کا ستیار پرکاش دیانند سرسواتی جی جن کو موڈی یہ کہتے ہیں کہ یہ اروبندو سوامی دیانند سرسواتی سنت اروبندو ساورکر اور ویبیکنان جی یہ ہندو راشتر کے ستھم ہے انہوں نے چپٹر گیارہ کے اندر اپنی کتاب دو سو پیج دو سو سرسٹھ کے اندر سوامی نرائن کے بارے میں جو لکھا ہے وہ تو مجھے لگ رہا ہے اتنا شرمناک ہے کہ یہ ایک بہت بڑا چالاک آدمی ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں ٹرکسٹر یہ چلا گیا آئے ادھیا سے اور ایدھا سے جا کے انہوں نے گجرات کے بھولے والے جو ہندو تھے ان کو ایک تماشا دکھا کے ایک آگے کھڑا ہو گیا دو چیزے لے کے اپنے پیچھے دو آدمی کھڑے کر دی اور یہ کہا کہ دیکھیں اس کے چار ہاتھ ہیں اور یہ نرائن ہے یہ بھگوان ہے اور وہاں کے ایک بڑا زمیندار تھا اس کو اس کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا دادا کھاچر ان کا نام تھا دادا کھاچر جن کو ساتھ لے لیا اور کتنی جائدادیں بنائی ہیں یہ سارا دیانان سرسواتی جی لکھ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں یعنی یہ جو کئی ہاتھوں والی بات جو کہی جاتی ہے یہ بلکل نقلی تھی جو ایک کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے اس کے تو اب باقاعدہ اسٹیچو اور اس کے کیلنڈر اور کیا کیا بازار آپ جو ہے دیانان سرسواتی جی کا چیپٹر گیارہ پڑھ لیں اور اس کے اندر ایک سب سیکشن ہے سب سیکشن ہے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں سوامی نرائن کا مت کیسا ہے اس میں جو کچھ لکھا گیا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے شرم دلانے دینے والا ہے شرم دلانے دینے والا کہ وہ سامنے ایک لائٹ رکھے وہ فسادیا لوگوں کو ان کو آ گیا اور ان کو یہ کہا گیا جو دیکھ رہے تھے کہ اگر آپ ایک بار دیکھ کر دوبارہ دیکھ لو ایک دم آپ نے اپنا سر گھومالے اگر دوبارہ دیکھو گے تو تم مر جاؤ گے وجہ یہ تھی کہ وہ وہ لائٹ میں دکھا کر پھر اس کے بعد ہاں اگر اگر غور اگر غور سے دیکھیں گے تو ان کی پتہ لگ جاتا کہ یہ تو پیچھے ایک آدمی کھڑا کیا ہے اس نے یہ جو یہ جو بندہ ہے اس کا نام بھی انہوں نے دیا تھا سہجانند سہجانند نام کا جو آدمی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ٹرکسٹر تھا وہ بازیگر تھا وہ بازیگر تھا اور کیا کیا شرم استعمال کیا ہے اپنے جی اپنے سمپردائے کا نام نارائن درشی رکھا کسی مورک راجہ نے سنا اور ایک مورک راجہ کو بھی اس نے بے عقوب بنانے کوشی کی لیکن انہوں نے اس کو کیسے پکڑ کے بھگایا پر اسی بیچ میں مت پھیل گیا اس کا تو موتی جی کتنا دیش کا نام کر رہے ہیں اس کا ہو جاتا ہے اچھا آخری بات جو میں آپ سے کہوں گا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ تو خاص ہوئی رہا ہے کہ مسجد مکت بھارت ہوگا مسجد مکت بھارت ہوگا اور مسلمان مکت بھارت ہوگا گول والکر نے کہا ہے کہ مسلمان اس دیش کے دشمن نمبر ایک ہیں عیسائی نمبر دو ہیں کمیونس نمبر تین ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یعنی آپ آپ ذرا یہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کے کتنی اور کرنی میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ یہ تو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں کسان تو سارے ہندو ہیں اور سکھ ہیں ان پر وہ ڈرون لائے ہیں اسرائیل سے جو خریدے گئے ہیں چین چین کی سرط کو سیکیور کرنے کے لیے پاکستان کی سرط کو سیکیور کرنے کے لیے وہ چین کی سرط پر تو پہنچے نہیں چینی سینہ ہزار چینی سینہ جو ہزاروں کلومیٹر میں بھوچ چکی ہے ابھی پچھلے ہفتے کی خبر تھی کی ہمارے مسلمان جو چروائے ہیں لدہ کے انہوں نے جا کے جب چروائے نے گیا تو چینی سینہ نے روکا انہوں نے ان کو کنفرنٹ کیا اور کہا کہ تم یہاں سے جاؤ تم یہاں سے جاؤ یہ ہماری جگہ ہے سینہ کوئی ڈرون لے کا نہیں گئی بھارت کی سینہ نہیں پہنچی وہاں منیپور میں جو کچھ ہو رہا ہے منیپور میں کل پھر بڑی آرمری لوٹی گئی ہے پولیس افسروں کو جی سیو جیونیر کمیشنڈ آفیسر کو مارا گیا ہے کتنے پولیس والوں کو مارا جا چکا ہے کتنا ملٹری والوں کو مارا جا چکا ہے کتنی بچیوں کے ساتھ ریو کیا گیا ہے ساٹھ ستر سال کی عورتوں کو ریو کیا جا رہا ہے وہاں ڈرون نہیں جا پا رہا ہے وہاں ڈرون نہیں جا پا رہا ہے ڈرون کس کے لیے جا پا رہا ہے اپنے دیش کے کسانوں کے لیے اور اس کے بعد ہم کشمیر کے اندر ہزاروں بچوں کو پیلٹ گن سے اندھا کیا ہے یہاں پر بھی یہاں پر بھی کسان یہ کہہ رہے ہیں آرٹیلری گن کے ذریعے پیلٹ گن چلائی گئی ہیں اور اس میں چھے کسان تو کل تک اندھے ہو چکے تھے یہ حال ہے اس سرکار کا کہ اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ کسانوں کے بھلائی کے اعلان کے ایڈوٹیزمنٹ اسی دن جس دن دلی کے بارڈر پر کسان پروٹیسٹ کرنے پہنچ رہے تھے اور جس طرح سے ڈرون کا استعمال کیا گیا یہ ایک بہت ہی غیر معمولی لیکن اب دیواروں پر نظر آنے لگا ہے کہ ایک بار پھر موڈی سرکار کا نعرہ چھاپنا شروع کر دیا ہے آنے والا وقت بتائے گا کہ آخر ایک اس کا حل کیا ہے لیکن کازمی جی وہ بہت ہی بارڈر ہے اس کا حل کیا ہے ایسے بہت کتنے تانہ شاہے جنہوں نے اسلام کو ختم کرنے یا کسی بھی دھرم کے لوگ کو ختم کرنے کے لیے کبھی نہیں کر پائے وہ اور بھارت جیسا دیج جو بھگر سنگھ راجگرو اشفاک اللہ رام پرشاد جس ملکی سانچی شہادتوں کا دیش ہے تو یہ اس طرح کی کمینگی چلے گی نہیں اس طرح کا فیشی بات چلے گا نہیں راستہ کیا ہے میں جو مسلمان آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے ہم کسی کمپٹیشن میں نہیں ہیں مسلمانوں پر یہ حملہ کیا جا رہے ہیں تو ہمارا کیا راستہ بناتا ہے ہم نے اس دیش کے بہوجن اس دیش کے دلیتوں کے ساتھ مل کر لڑائی لڑنے ہوگی کیونکہ مسلمانوں کے بعد سب سے زیادہ جو ظلم سہر ہے وہ دلیت سہر ہے جو بہوجن سہر ہے ہم نے مل کر لڑائی اصل میں اسلام کا جو میسیج ہے برابری کا وہ مسلمان نام کے جو راجاتے دے انہوں نے اس کا کوئی استعمالی نہیں کیا اسی لیے جو تھے بہوجن بہوجنوں کو کوئی اٹریکشن کے ان کے پرتی کوئی پیار آیا اور نہیں آیا تو بہوجنوں نے مائنورٹیز نے عیسائیوں نے سکھوں نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا تو یہ ایک ایک کر کے جو مارنے کی کوشش کر رہا ہے موڈی وہ تب ہی روپ پائے گئے جی 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 بہت بہت شکریہ شمسن اسلام صاحب یہ آپ نے بہت ہی ایک نتیجے کے تک پہنچا دیا ہم میں سمجھتا ہوں یہیں بات اس لیے ختم کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ یاد رہے کہ آخر ہمیں کرنا کیا ہے اور اس پوری پرابلم کا حل کیا ہے مظلوم سبھی مل کر کے کھڑے ہوں اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوں یہی اس کا حل ہو سکتا ہے اگر ایک ایک کر کے الگ الگ ہم سوچیں گے کوئی بھی کہ ہم شاید کامیاب ہو جائیں گے تو بہت مشکل ہے نہیں وہ ایک ایک کر کے مار رہا ہے ایک ایک کر کے مارے چونکہ جو فاسی وادی طاقتیں ہیں وہ بہت شاتر بھی ہیں اور دنیا کے شاتر ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ شمسن اسلام صاحب اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دھنواز شکریہ اے بھارت جائیں بہت شکریہ شکریہ موسیقی